وہ چیزیں پھر ہمیں زندگی میں کوئی بڑی کامیابی نہیں حاصل کرنے دیتی کوئی پرپیا پیسہ سہت اندروسی نہیں آنے دیتی تو ہمارے اندر یہ جو زردیں پرشانیاں پرابلم رہتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ وجہ کیا ہے یا ہم کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے اچیو نہیں کر سکتے اور کئی رکاوٹ رہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے جب یہ بار بار آپ اپنے آپ کو ماف کریں گے اب ہلکا فیل کریں گے جب باقیوں لوگوں کو ماف کرنا شروع گے تو آپ ہلکا فیل کریں گے آپ کے اندر ایک پوزیٹیو انرجی آگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ زندگی میں کریئر میں کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے بہت محنت کرتے ہیں کمپیٹنٹ ہیں ان کے پاس ایبیلٹی ہے صلاحیت ہے سکل ہے ایجوکیشن ہے ان کے پاس مواقع ہیں وہ سارا کچھ ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے ان کے رہتی ہے ایک انجانہ سا جا ان کو ایک فکر رہتا ہے یا ایک سوچے رہتی ہیں ایک ایریٹیشن سی رہتی ہے اور وہ بہت زیادہ بڑی کامیابی حاصل نہیں کرتے کیونکہ وہ ایریٹیشن ہوئی ہے جی چیز ہے وہ مسلسل ان کے ساتھ ہے انزائیٹی آپ اس کو کہہ لیجئے یہ مسلسل ان کے ساتھ رہتی ہے تو یہ چیزیں جب ہوں گی نہ بہت زیادہ رپیہ پیسہ کمان سکتا ہے نہ صحت بند بہت زیادہ رہ سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اصل میں ہمارا ایک سب کانشیس ہوتا ہے اور جو پچپن سے سات آٹھ سال کی عمر میں ہمارا سب کانشیس بن جاتا ہے اور اس کے اندر اگر کوئی ایسے حالات واقعات گزرے جو ہمارے اوپر اثرات کر گئے اس عمر میں یا تھوڑا بعد تو وہ ہمارے ساتھ رہتے ہی ہیں اور اس کا ہم ریونج لینے کے لیے بدلہ لینے کے لیے یا اس کی جو بری فیلنگ ہے نا اس کو اپنے ساتھ ہم رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ ہوا تھا ہمارے ساتھ وہ زیادتی ہوئی تھی ہمارے ساتھ غلط کیا ہمارے ساتھ جو ہے نائنصافی ہوئی تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے اندر رہتی ہیں وہ چیزیں پھر ہمیں زندگی میں کوئی بڑی کامیابی نہیں حاصل کرنے دیتی کوئی پرپیہ پیسہ سے تندرسی نہیں آنے دیتی وہ ہمیں کوئی چیز پیچھے سے کھہشتی ہے تو اس لیے بے شمار لوگ جو ہیں وہ آج کمپرومائزنگ زندگی میں جی رہے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو کہہ رہا ہے تو یہ جو ان کے ساتھ ایک کیفیت رہتی ہے اس کی وجہ سے ان کے پاس پرپیہ پیسہ نہیں آتا ترکھی نہیں آتی خوشحالی خوشی نہیں آتی ہے اب سوالی پہتا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ریزولف کریں دیکھیں جی بیسیکلی جو ماف کرنا ہے نا وہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک فلاں کی چیز ہے اگر آپ بے شمار لوگ ہیں آپ کے ساتھ جن کا یہ کوئی انٹریکشن ہے ان سے کوئی غلطی ہوئی جو بھی ہوئی تو اگر آپ نے دل میں وہ چیز رکھی ہوئی ہے نا ان کو ماف نہیں نہ کیا ہوا تو پھر وہ آپ کے پاس نہ روپیہ پیسہ آئے گا نہ آپ کے پاس صحت آئے گی تندرستی آئے گی ان کو ماف کرنا بھی حضر ہوگی ہے اب یہ ایک ایسا پہلو ہے ہمارے دین میں بھی اس کی بہت بڑی مطلب حکم ہے ہمارے آقا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر کو ماف کیا اور ایک شخص بہت جو زیتی کی جو آپ کے چسا کو شہید کیا بڑی طرح ان کو بھی ماف کیا بڑا مشکل تھا لیکن ماف کیا اب یہ سائنس نے آکے اس بات سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جب ہم ماف کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ جو دردیں پرشانیاں پرابلم رہتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ وجہ کیا ہے یا ہم کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے اچیو نہیں کر سکتے کئی رکاوٹ رہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ماف نہیں کیا ہوتا پہلی بات ہوگی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی ماف کرنا چاہیے کئی جگہوں پر ہمارے سے سنگدل ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو ماف نہیں کرتے جب ہم اپنے آپ کو ماف نہیں کریں گے تو ہمارا سب کانشس جو ہے وہ ہمیں دیکھیں سب کانشس سب کانشس نا بیسیکلی جب ہم ماف نہیں نہ کرتے تو سب کانشس کو ایک میسیج چلا گیا ہوتا ہے کہ بھئی ماف نہیں کرنا اب بدلہ تو لینا ہے کسی سے بزار جو ہم نے سوچا ہوتا ہے لیکن سب کانشس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ بدلہ کس سے لینا ہے تو وہ بدلہ ہم سے ہی لے رہا ہوتا ہے لہٰذا آپ کاپی پینسل لیں اس ڈائری پہ لکھیں ایک بندے کا نام لکھیں اور اس کو یہ لکھیں کہ میں نے اس کو معاف کیا ہر ہر بندے کو جس سے کوئی واسطہ ہے یہ آپ کے دو تین سو چار سو لوگ بھی ہو سکتے ہیں جب سے آپ کی زندگی ہے ان کا نام لے لے کے لکھیں اور ان کو کہ میں نے آپ کو معاف کیا پہلے تو اپنے ساتھ سال کے تھے جب ہمارا یہ سب کانشنس مکمل ہو رہا تھا تو تو اس وقت کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں ایسی تھی جسے ہمیں غصہ نفرت یہ وہ تھی کسی ریزن سے پہلے تو اس اپنی فوٹو سامنے رکھ کے جو اس وقت کی تھی چھے اٹھ سال کی تو اپنے آپ کو معاف کریں جب یہ بار بار آپ اپنے آپ کو معاف کریں گے اب ہلکا فیل کریں گے جب باقیوں لوگوں کو معاف کرنا شروع ہوگے تو آپ ہلکا فیل کریں گے آپ کی وہ جو ایک عجیب و غریب سی جو کیفیت ہے وہ ریلیز ہو جائے گی آپ کے اندر ایک پوزیٹیو انرجی آگی ہوتا کیا ہے جو نیگٹیو انرجی ہمارے اندر بیٹھی ہوتی ہے نا اس نے جگہ فل کی ہوتی ہے جب وہ ہم کی لوگوں کو معاف کرتے ہیں آپ نے آپ کو معاف کرتے ہیں جب ہم معاف کرتے ہیں تو وہ نیگٹیو انرجی جب وہ ریلیز ہوتی ہے تو اس کی جگہ پوزیٹیو انرجی جاتی ہے جب ہم پر اندر پوزیٹیو انرجی آئے گی تو پھر ہم پیسہ بھی حاصل کٹ سکتے ہیں سیت اندر اسی خوشی سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ جو نیگٹیو انرجی ہمارے اندر بھر گئی ہے اور ہم نے خود بھر گئی ہم خود ٹرین ہو گئے اس کو بار بار نیگٹیو یہ بندہ غلط ہے اس نے یہ کیا یہ جو بنا رہا ہے یہ ویڈیو بنا رہا ہے یہ فلان اس کی اندر یہ ہے بھائی یہ تو یہ کیا ہے کہ ہم اپنے سب کانجز اپنے وہ نیگٹیو انرجی بھر رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ نیگٹیو انرجی بھر دے جاتے ہیں تو وہ جو نیگٹیو انرجی ہے وہ ہمیں ہی پھر نقصان پچانا شروع کرتی ہے جب ہم لوگوں کو جو بھی آ رہے ہیں اس کے کوئی اچھائی ڈونتے ہیں کہ بھئی اس نے کپڑے آج اچھے پہنے اس نے یہ جیکٹ اچھی پہنے یہ باسکٹ یا کچھ بھی ایک تو اچھائی ڈونے دوسرا اس کو معاف کریں کہ یار یہ بندہ جو جے برا لگ رہا ہے یا جو بھی ہے لیکن اس کو معاف کرے تھا اس کو معاف کرنے سے فائدہ اس کو نہیں ہوگا آپ کو ہوگا یہ بڑی میں اس کے اوپر اور سرچ کر رہا ہوں اس کو فردر ویڈیو بناوں گا کسی کو معاف کرنے سے فائدہ ہمیں ہوتا ہے کیونکہ کسی کو معاف نہ کرنے سے کہ ہم اس سے بدلہ لیں گے ہمارا سب کانشس ہم سے ہی بدلہ لے رہا ہے کیونکہ ہمارا سب کانشس او تک کیسے پہنچے گا وہ تو ہمارے اندر ہی ہے تو وہ ہم سے ہی بدلہ لے رہا ہے تو ہم جب نہیں جب سے ان چیزوں کو پکڑا ہوئے تو اس سے ہمارے اوپر بری اثرات پڑے اس سے ہم اپنے آپ کو معاف کر کے ہلکا بھلکا ہو سکتے ہیں پوزیٹیو ہو سکتے ہیں زیادہ افیکٹیو ہو سکتے ہیں زیادہ پھر غیب جب ہم معاف کریں گے نا لوگوں کو یہ وہ پھر ہمارے پاس اور اچھے لوگ اچھی اپرچونٹیز پیسے کے منصوبے چیزیں آنا شروع ہو جائیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے معاف کرنے والا معاملہ ٹھیک ہے نا اس میں دو دن چیزیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم معاف اپنے آپ کو کریں اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ضروری ہے کیونکہ گلٹ کی ایک کیفیت رہتی ہے جو کہ ہمارے لیے نقصان دے ہیں اس گلٹ کی کیفیت اس کو معاف کرنا ضروری ہے اپنے آپ کو پھر دوسروں لوگوں کو معاف کرنا ضروری ہے جس نے بھی کچھ بھی ہمارے صد کیا دنستہ یا غیر دنستہ اس کو معاف کرنا ضروری ہے اس سے پوزیٹیو انرجی کیونکہ جگہ کریئٹ ہوگی ہمارے اندر نیگٹیو انرجی ریلیز ہوگی پوزیٹیو انرجی آئے گی اس سے ہماری زندگی کے اندر بے شمار فائدہ ہوگا اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بھی معاف کرتا ہوں کسی نے کسی سندے میں صد کچھ کہا تو میں اس کو معاف کرتا ہوں اور آپ بھی مجھے معاف کیجئے ہر کسی کو معاف کریں نام لے لیں گے شکلیں سامنے لالا کے ان کو معاف کریں آپ دیکھئے کہ آپ کے اوپر اتنا پوزیٹیو بسر آئے گا کہ آپ حران ہو جائے گے کہ یہ کیا جہدو ہوگئے یہ مشک ہے بقاعدہ اس کو کیجئے اور جس پہ زیادہ غصہ ہے اسے سب سے پہلے کیجئے لکھ کے کیجئے کہ میں اس کو معاف کیا آپ مہینہ ڈیڑھ مہینہ یہ پریکٹس کر کے دیکھیں آپ کے اوپر اس کے کمال اثرات ہوں گے اور آپ کی زندگی میں بہت بڑا امپیکٹ آئے گا ارپیہ پیسہ سہت تندروسلی خوشی خوشحالی بہترین سب کچھ آئے گا آپ کے پاس انشاءاللہ اللہ پروپ ٹین ٹیوی دیکھنے کا بہت دوشکریہ موسیقا 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 موسیقا